دوستوں پاکستان کے شہر کوئٹا کو یہ احزاز آسٹ ہے کہ یہ صوبہ بلوچستان کا سب سے بڑا شہر جبکہ پاکستان کا دسوہ بڑا شہر ہے کوئٹا کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گارڈن آف پاکستان یعنی کہ پاکستان کا باغ بھی کہا جاتا ہے کوئٹا پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا کیپیٹل ہے اور یہ شہر اینیمل وائلڈ رائف کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا ایک عالی مقام رکھتا ہے کوئٹا کے لوگوں کو پاکستان کی مہمان نواز خوش خوراک اور غیرت مند قوم کے طور پر جانا جاتا ہے کوئٹا ایک قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے کوئٹا شہر کے چاروں طرف پہاڑ اور وادیاں موجود ہیں کوئٹا پر کبھی افغانیوں نے اپنا سکھا چلایا تو کبھی یہاں پر ایرانیوں اور مغلوں نے راج کیا اور آخر پر بریتش افغان برطانوی جنگ اول میں کوئٹا پر کابیز ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئٹا کے بارے میں چند انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو وقائق لے کر حاضر ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں ساتھ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو کوئٹا کی تاریخ صدیوں پرانی ہے کوئٹا شہر کا پرانا نام شال کوٹ تھا اور کوئٹا نام لفظ کوارٹا سے نکلے دوستو کوارٹا پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فورٹ یعنی کہ قلعہ کے ہیں اس شہر کو کوئٹا نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے چاروں طرف پلند پہاڑ ہیں کوئٹا ان پہاڑوں کی وجہ سے ایک قدرتی قلعہ کی احسیت رکھتا ہے ان پہاڑوں کو سلیپنگ بیوٹی بھی کہا جاتا ہے دوستو کوئٹا کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے یہی وجہ ہے کہ کوئٹا کا شمار پاکستان کے قدیم شہروں میں ہوتا ہے ویسے تو کوئٹا ہزاروں سالوں سے اپنا وجود رکھتا ہے لیکن کوئٹا شہر کے وجود کا ثبوت چھٹی صدی عیسوی سے ملتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس شہر کے ابتدائی مسلمان باشندے جنہوں نے اس شہر میں رہائش اختیار کی وہ پشتون تھے جن کا تعلق قاسی قبیلے سے تھا لیکن اس سے پہلے یہ شہر ایران کی ریاست ساسان کا حصہ تھا اور جب ساتویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو کوئٹا بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا اس کے بعد یارویں صدی میں محمود غزنوی کی فتوحات میں بھی کوئٹا کا ذکر ملتا ہے ایرانیوں افغانیوں اور مغلوں کے علاوہ کوئٹا میں برطانوی راج بھی رہا 31 مئی 1935 کو کوئٹا میں ایک زلزلہ آیا جسے سوٹیشیا کا چوتھا بڑا زلزلہ بھی کہا جاتا ہے اس زلزلے میں تقریباً چالیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ جہاں باقوئے اور تاب اس قدیم شہر کی کوئی بھی بلڈنگ ایسی نہیں تھی جسے نقصان نہ پہنچاؤ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر اس زلزلے کے بعد ملبے کا ڈیر بن گیا تھا لیکن کوئٹا اپنی خاص لوکیشن کی وجہ سے جو کہ افغانستان اور ایران کے تجارتی راستے پر تھا اس لیے شہر نے جالدی اپنی حالت کو بہتر کر لیا اور آج کوئٹا شہر اس قدر خود کو ریکاور کر چکا ہے کہ پتہ ہی نہیں چال سکتا کہ یہاں پر 86 سال پہلے سب تباہ ہو گیا تھا دوستو کوئٹا شہر 180 میٹر سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہے اسی وجہ سے کوئٹا کو پاکستان کا واحد ہائی الٹیٹیوڈ میجر سیٹی بھی کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق کوئٹا کی عبادی تقریباً دس لاکھ سے بھی زیادہ ہے جس وجہ سے یہ پاکستان کا دسمیں بڑے شہر کا اعزاز بھی رکھتا ہے کوئٹا کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ شہر دو ملکوں ایران اور افغانستان کے ماہ بین تجارتی اور مواصلاتی مرکز ہے دوستو کوئٹا کو پاکستان کے دیگر شہروں سے ملانے کے لیے سولہ سو کلومیٹر کی طویل ریلوے لائن بچھائی گئی ہے کوئٹا کا ریلوے سٹیشن پاکستان کا ہائیسٹ ریلوے سٹیشن ہے جبکہ کوئٹا کا ائرپورٹ پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ ائرپورٹ مانا جاتا ہے بلندی پر ہونے کی وجہ سے کوئٹا کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے کوئٹا کے دلکش موسم کی وجہ سے اسے چھوٹا لندن بھی کہا جاتا ہے کوئٹا نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں بھی فروٹ کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور کوئٹا کا سیب پوری دنیا میں سب سے اچھا سیب مانا جاتا ہے کوئٹا کو بجاہ طور پر فوڈ باسکٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے کوئٹا کی سیر کرنے والوں کو خصوصا زیارت کا وزٹ بھی کرنا چاہیے جو کوئٹا سے صرف پینٹالیس میل کی دوری پر ایک خوبصورے جنگلات اور وادیوں کی سرزمین ہے زیارت بانی پاکستان کا اجازہ محمد علی جناہ کا پسندیدہ مقام تھا جہاں انہوں نے اپنے آخری آیام گزارے تھے کوئٹا کی بیسٹ ٹورسٹ پلیسز میں ہنہ جیل، پشین ویلی، کلتن نیشنل پارک، اراک ویلی اور ریکری ایشنل پارک قابل ذکر ہیں دوستو میوزیم آف کوئٹا نہایت اہمیت کا حامل ہے جہاں ہزاروں سال پرانی قدیم چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو ڈینسار کی ہڈیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ اسی علاقے سے دریافت ہوئی تھی تو اس میوزیم میں جانے کے بعد آپ پانچ سو چالیس ملین سال پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ سکو گے اور اگر کوئٹا کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کی فیمس اور ٹریڈیشنل ڈشز میں کھڑی کباب، بلوچی سجی، لانڈی، کاغ، دمپوخت، خرود اور روش قابل ذکر ہیں بے شاک کوئٹا اپنی انخواست اور منفرد پہچان رکھتا ہے اور اس کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جو ترقی کی راہ پر بہت تیزی سے گمزن ہے لیکن وفاقی اور صوبائی حکومت کو ابھی اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ شہر دشمن کی کھٹیہ سازشوں سے محفوظ رہے اور اسی طرح یہ پاک سرزمین اپنے دلکش نظاروں سے جگمگاتی رہے دوستوں یہ تھے کوئٹا شہر کے بارے میں چاند انٹرسٹنگ فیکٹس اگر آپ کو کوئٹا شہر کی معلومات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں موسیقی